جب ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لئے بہترین ہیں اللہ بہتر کو لے کر بہترین عطا کرتا ہے جانتے ہو اللہ کبھی ہمیں بلا وجہ گم میں یا تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ہمیں بین مقصد کے یہاں تک لائیا ہے لوگ کہتے ہیں ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں اتنی تکلیف اور اتنی عزیت ہے بس تم اپنے رب کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا کچھ درواز سے کچھ راہیں اللہ بند کر دیتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا بلکہ کچھ رستے ہماری بہتری کے لئے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ہماری ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہر بات کا علم ہے اللہ کو اللہ ہر وقت ہمیں سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اور ہاں جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر اسے مزید ازمائی جاتا ہے یہ اس کے یقین کی ازمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتہ یقین ہے کتہ بروسہ ہے پتہ ہے کیا دکھتو رحمت ہوتے ہیں اللہ کی اور جو چیز انسان کو اللہ کے نزدیک کرتے وہ اسمائش نہیں رحمت ہوتی ہے موسیقی موسیقی